اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں پیٹی ایم کے بارے میں اگر آپ کا پیٹی ایم ایکاؤنٹ ہے اور آپ اس میں کافی دنوں تک اگر ٹرانجیکشن نہیں کرتے ایک سال تک تو آپ کا پیٹی ایم والٹ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم ایکٹیو کریں گے تو ویڈیو لاس تک دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے بھائی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ گلف میں ہیں یا سعودی میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ اپنے پیٹی ایم کو یوز کرتے ہیں آپ اس میں ایکاؤنٹ بنا کے رکھیں ہیں اور یہاں آنے کے بعد ہم یوز نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے زیادہ تر ہمارا پیٹی ایم والٹ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہی سے ہم اپنے گھر پہ انڈیا کے لیے گیس سیلنڈر بک کر سکتے ہیں لائٹ بل کا بل بھر سکتے ہیں یا بہت ساری کچھ چیزیں ہیں سوپنگ کر سکتے ہیں تو بڑی آسان طریقے سے اس کے لیے ہمارا والٹ ایکٹیو ہونا چاہیے تو اس کو دو طریقے سے ہم ایکٹیو کر سکتے ہیں پہلا تو یہ کہ اگر ہم انڈیا میں ہیں تو وہاں پہ جو پیٹی ایم کے کیوائی سی کرتے ہیں فیزیکل وہاں پہ جا کے سٹور پہ جو اس کے ایتھورٹی لے کے رکھے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم خود سے پیٹی ایم والٹ میں پیٹی ایم اپلیکیشن میں جا کے وہیں سے کر سکتے ہیں اس ایکاؤنٹ جب نیا بناتے ہیں تو اس کو ہم آدھار سے ہی کیوائی سی کرتے ہیں تو وہ آدھار تو ریجسٹر ہی رہتا ہے بس یہ شرط ہے کہ ہمارے آدھار نمبر پہ ہمارا موبائل نمبر لنک ہونا چاہیے ہمارے آدھار سے جب ہم آدھار کارٹ بنواتے ہیں یا کوئی کریکشن کراتے ہیں تو اس میں ہمارا آدھار نمبر پہ ہمارا موبائل نمبر لنک ہوتا ہے تو بس یہ ون ٹائم پاسوارڈ آئے گا آدھار کی طرف سے ہم اس کو سممٹ کریں گے اور ہمارا پیٹی ایم والٹ ایکٹیو ہو جائے گا پھر بڑے ہی آسانی سے ہم اپنے انڈیا کے ساری چیزیں اپنے یہاں سعودی یا گلف میں کہیں بھی بیٹھے بیٹھے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے موبائل سکرین پہ چلتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ کر کے دکھاتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کیجئے گا پھر سے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں میرے بھائی تو یہاں سے ہم اپنے پیٹی ایم والٹ کو اوپن کر لیں گے ہمارا ایکاؤنٹ تو پہلے سے بنا ہوا ہے فیس آئی ڈی فنگر پرنٹ یا اپلیکیشن پاسورٹ جو بھی ہے آپ اس کو دیکھے اوپن کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ wallet ہے پیٹی ایم والٹ اس کو ہم اوپن کریں گے یہاں پہ دیکھے گا دیکھئے میرا پیٹی ایم والٹ انیکٹیو ہے یہ دیکھئے میرا ایکاؤنٹ انیکٹیو ہے ہم اس کو ایکٹیو کریں گے یہاں سے یہ دیکھئے نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کلک کر رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے اب اس کے لئے ہمیں یہاں پہ جانے یہ 3 ڈوٹ پہ نام پہ کلک کریں گے اپنے اکاؤنٹ پہ اب یہاں پہ ہم ٹچ کریں گے یہ سکرول کر کے یہاں پہ دیکھئے 24 x 7 help and support یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھئے پیٹیم والیٹ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھئے نیچے ہے need help with non order related query wait کریں گے ہم تھوڑا اب یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھئے last میں دیکھ رہا ہے my wallet is showing as inactive اس کو touch کریں گے یہاں پہ اب یہ دیکھئے یہاں پہ ایک link آ گیا یہاں پہ یہاں پہ ہم hair یہ blue والا دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ یہ دیکھئے ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں پھر سے ہم کریں گے لگتا ہے وہ link open نہیں ہوا پھر سے ہم یہاں کلک کریں گے یہ open کریں گے یہ دیکھئے میرا account open ہو گیا دیکھئے میرا نام جو بھی نام سے میں نے ID بنایا ہے اپنا اور یہ آدھار کارٹ پہلے سے ہی select ہے یہاں پہ مجھے ایک reason دینا ہے کہ میں کس وجہ سے میرا account inactive ہوا میں کیوں use نہیں کر رہا تھا یا کیا ہے تو یہاں select کرتے ہیں یہ دیکھئے لکھلا ہے I was using some other wallet product I was using UPI from digital payment تو میں UPI کا زیادہ use کرتا تھا وہ یہاں پہ کروں گا آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں my reason are not list تو میں یہاں پہ UPI use کرتا تھا اس لئے میں یہ select کر لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ terms and condition پہ اگر check mark نہیں رہے گا تو یہاں سے کر لیں گے یہ تو پہلے سے ہے میرے میں اور یہاں پہ proceed to verify یہاں پہ click کریں گے اب یہ دیکھئے میرے آدھار پہ یہ میرا آدھار نمبر ہے اس پہ one time password آئے گا میرے آدھار سے جو نمبر mobile number link ہوگا تو میرا mobile number میرے mobile میں ہے اور میں wait کرتا ہوں میں اسے جانے تک کا اور یہ OTP آئے گا وہ یہاں پہ enter کریں گے تو ہم wait کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا OTP کب تک آتا ہے تو میرا OTP آگیا میں یہاں پہ enter کر دیتا ہوں اب enter کرنے کے بعد یہ دیکھیں confirm OTP to proceed یہاں پہ click کریں گے یہ location کو allow کر دیں گے یہ دیکھیں کچھ جانکاری آرہا ہے verify yourself with selfie یہاں پہ اپنا selfie کے ساتھ مجھے verify کرنا ہوگا یہ terms کو agree کریں گے یہاں پہ proceed کریں گے اور یہاں پہ میں اپنا ایک selfie لے لیا اور اس پہ tick کریں گے کریں گے ہم wait کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا آرہا ہے your wallet activation is under process please check again in some time اب یہ process میں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک activate ہو جائے گا یہاں پہ کچھ time نہیں لکھا ہوا ہے اور جیسے ہی activate ہوگا ہم آپ کو یہاں پہ time بتا دیں گے تب تک ہم ویڈیو skip کر دیں گے اب دیکھئے یہاں پہ مجھے لکھ آرہا ہے congratulations your wallet is now active تو دوستو میں application کو close کر دیا اور 2 منٹ بعد open کر رہا ہوں پھر سے اب آپ آپ کو check کر دیکھا دیتے ہیں یہاں سے open کرتے ہیں تو ہم یہاں سے اپنے paytium wallet کو open کر لیتے ہیں پہلے جب ہم open کرتے تھے تو یہاں پہ inactive آتا تھا open نہیں ہوتا تھا پھر سے ہم کرتے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا paytium wallet active ہو گیا ہے یہ جو بھی bank ہوں گے ہم bank سے payment کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس bank add نہیں کیا ہے تو یہاں سے add کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ایسا touch کریں گے یہاں پہ اپنے card number enter کریں گے یہاں پہ ask paridate یہاں پہ CVV number یہاں سے proceed کریں بینگ کی طرف سے OTP آئے گا اور آپ کر سکتے ویڈیو دیکھنے کے